ہیلو فرینڈ، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ویرچول باکس میں اوبن ٹو آپریٹنگ سسٹم کی سکرین ریزولیشن 1920x1080 کو سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر ویرچول باکس کو اوپن کرتا ہوں اور اوبن ٹو آپریٹنگ سسٹم کو رن کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کس طرح سے اوبن ٹو آپریٹنگ سسٹم میں 1920x1080 سکرین کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بھی اوبن ٹو آپریٹنگ سسٹم کی سائیڈ بار جو ہے وہ خالی ہیں میں یہاں پر فل سکرین کر کے بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ بار 1920x1080 سیٹ نہیں ہے تو اب بھی میں اس کو کلوز کرتا ہوں میں یہاں سے فل سکرین ختم کرتا ہوں اور اسے منیمائز کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے 1920x1080 سکرین کو سیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپیوٹر کی سیٹنگ میں جا کر ڈسپلی سیٹنگ میں جانا ہے اور آپ نے یہاں سے کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کی سکرین دیلیشن 1920x1080 پہلے سے سلیکٹ ہے اگر یہ پہلے سے سلیکٹ نہیں ہے تو آپ اسے سب سے پہلے یہاں سے 1920x1080 سلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے ویچول باکس کو اپن کرنا ہے یہاں سے اوبن ٹو کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے فائل میں جا کر پریفینسز میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیٹنگ ڈسپلی سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر آٹومیٹک کے جگہ آپ نے ہنٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے 1920x1020 اور نیچے آپ نے 10x20 ٹائپ کرنا ہے آپ نے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کی اس ڈسپلی سیٹنگ جو ہے کمپیوٹر کی 1920x1080 سلیکٹ ہو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکی کریں گے تو آپ نے Ubuntu operating system کو دوبارہ اوپن کر لینا ہے جیسے ہی اس اوپن کریں گے تو یہاں سے آپ نے اسے power off کر دینا ہے جیسے میں یہاں سے اسے power off کر دینا ہے آپ نے بھی یہاں سے اسے power off کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ویچول باکس کی سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر آپ کوئی پٹنٹ ڈیا گیا سیٹنگ کا آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر بھی آپ نے 디سبیر سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے یہاں سے آپ نے وی باکس ایکس ایس وی جی اے کو سلیک کر لینا ہے جیسی آپ اس سلیک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے سے اسے اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ نے ویچول باکس کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ویچول باکس کو اوپن کرنا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے اوبن ڈو اوپرٹنگ سسٹم کی جو سکین ریزولیشن ہے نائنٹین ٹونٹی بائی ٹین ایٹی سلیکٹ ہوئی ہے یا نہیں یہاں سے میں اسے لوگن کرتا ہوں یہاں سے میں اس کی فل سکین کو آن کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوبن ڈو اوپرٹنگ سسٹم کی جو سکین ریزولیشن ہے نائنٹین ٹونٹی بائی ٹین ایٹی سیٹ ہوگی ہے آپ اس طرح اپنے اوبن ڈو اوپرٹنگ سسٹم کی سکین ریزولیشن نائنٹین ٹونٹی بائی ٹین ایٹی اس طرح کے مطابق کر سکتے ہیں تینکیو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو